پپو نے کیسے سوچ لیا کہ بھائی پہ وہ ایسا اعزام لگا کے اپنی بیٹی کا رشتہ کر لیں گی؟ یہ بات تو میری بھی سمجھ بھی لیا ہے ایسا اعزام لگانے کی ضرور بنے کیوں پیش ہے؟ جو بھی ہے پاپا کی نظروں میں پپو شرمین کی اصلیت تو واضح ہو جائے گی نا سرمت کا دل ولیت کی طرف سے خراب کیا گیا ہے جو ٹھیک نہیں ہے یہ تو آپ مانتی ہیں نا میں جو بھی ہوتا ہے اچھے کے لیے اب اتنا کچھ ہونے کے بعد اٹلیسٹ یہ ٹاپپک تو ختم ہو جائے ایسا بیٹا میں نے کبھی نہیں چاہا کہ شرمین اس گھر کی بہو نام میں لیکن اگر ولیت نہیں چاہتا تو میں اس کو مجبور نہیں کروں گا نہیں مام اب بھائی چاہیں بھی تو ایسا نہیں ہونا چاہیے شرمین کے اس گھر میں نہ آنے پہ اتنے توفان اٹھ رہے ہیں جب وہ آئی گی تو کیا ہوگا ہلو ولیت بھائی ولیت بیٹا خیر تو ہے نا کہاں ہے آپ کی جھوٹی بیٹی کیا بات ہے میں نے پوچھا ہے کہاں ہے آپ کی جھوٹی بیٹی بیٹا بیٹھ کے بات کرو کیا تماشا ہے میں یہاں بیٹھنے کے لیے نہیں آیا ہمپو کو بلائیں ہم جھوٹی کو ہاں شاہ میں نے کنے کونسی عشقی پٹیاں پڑھائی ہیں ذرا مجھے بھی تو پتا چلے یہ بات کرنے کا کونسا طریقہ ہے ولیت میں یہاں بات کرنے کا طریقہ ہی تو سیکھنے کے لیے آیا ہوں بابا کو کہا گیا کہ میں نے شہنین کا دماغ خراب کیا بیٹا بیٹھ کرنے تو بات ہو سکتی میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ تم اس طرح ہم سے بات کرو گے فرید بھائیہ بیٹھے تو سہی بولش میں نے کب تم سے کوئی بھی ایسی بات کر دی کہ تم میرے ساتھ شادی کا خواب سجانے پیٹھ گئی ایکسکیوز می مجھے تم سے شادی کرنے کا کوئی شوق نہیں ہے یہ خواب تمہاری پپو نے سجائے ہیں لہٰذا اپنے جواب ان سے لو سرمت کو پتا ہے کہ تم اس وقت یہاں ہو بپو پلیز آپ پاپا کے ساتھ مل گئے یہ پیملی پولیٹکس کھیلنا بند کر دے آپ مجھے تو سمجھ نہیں آرہا ہے اس گھر میں وہ کیا آرہا ہے کیونکہ میں ساتھ سمجھتی تم آخر چاہتے کیا ہو میں جو چاہتا ہوں وہ میں نے اپنے پاپا کو بتا دیا مجھے کوئی شوق نہیں آپ کی سلاٹلی بیٹی کے ساتھ رشتہ جوڑنے کا ہاں تو اس میں اتنا چلانے کی ضرورت بھی نہیں ہے میری بیٹی کوئی گری پڑی نہیں ہے اس کے لیے بہت رشتے ہیں یقینان پپو ایسا ہی ہوگا بیٹیہ کوئی حق نہیں ہے کہ آپ دوسروں پر کی سمجھیں اور جب چاہیں جو الزام چاہیں کسی پتی لگاتے بیٹا کس قسم کا الزام کچھ مجھے بھی تو بتاؤ آپ کو شاید پتا نہیں ہے پاپا کہ میرے بارے میں پاپا کو تہا گیا ہے جو کہا ہے سچ کہا ہے چھوٹ کہا گیا ہے پپو یہ ہے نا فون اس میں شلمین کا نمبر تک سیف نہیں ہے ہاں تو نمبر ڈیلیٹ بھی کیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے آپ نے جو سمجھ 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 میں نہیں لیکن ایک بار آپ سہن نہیں میں نے ناتر شلمین کو کبھی کول کی ہے اور نہ ہی میں نے اس کو باہر ملنے کے لیے بھلایا ہے آپ کو یہ پہل کرتے ہیں کتنی آسانی سے کتنی آسانی سے سارے بہتان میری بیٹی کے کلے میں ڈال کر چلا گیا ہے یہ ملید ہمیشہ میں نے اپنے پتیجہ پر جان دی ہے اور اس نے اس طرح میری بیٹی کو جھوٹا بنا دیا سچا عطب سامنے آکے بات کرتا ہے کمرے پہ جا کے چھپنی جاتا تمہارا مطلب ہے شلمین جھوٹ بول رہی ہے جیہا موسیقی 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 اپنے شکول بھائی کا نمبر تو ملا ہے کیوں ان سے کہیں کہ ہمیں یہ رشتہ منظور ہے بہت دیر پر جیدوں کیوں ابھی تو وہ لوگ جاگ رہے ہوں گے شام کا وقت ہوگا وہاں میں نے شام کو ان کو فون کر کے انکار کر دیا کیا ہاں تم یہی چاہتی دینا تمہیں پتہ ہے آگے سے کیا جواب دیا انہوں نے شکور بھائی اور فہمیلا بھائی کا کہنا ہے کہ سلمہ تو ویسے بھی اس خاندان سے کوئی میل جول نہیں رکھنا چاہتی اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر ہم انہیں رشتہ داری کی قابل نہیں سمجھتے تو میں اپنا حصہ لوں اور الگ ہو جاؤں بس کریں خدا کیلئے میں پہلے ہی بہت پریشان ہوں یہ پریشانیاں تم نے اپنے لئے خود اکھٹی حصہ بہت اچھا اور فرمو بدار رکھا لیکن تمہاری زد کی وجہ سے باقش دیجئے مجھے خدا کیلئے میں تو ساری عمر اپنی ماں کے گھر پاؤں نہیں رکھوں گی اور کس مو سے جاؤں گی شرمین کی باتوں میں آ کر میں نے ان کے بیٹے پر کتنا بڑا بہتان دھر دیا موسیقی موسیقی ملی تم ناشتہ کیوں نہیں کر رہے بھوک نہیں ہے پاپا پیٹھو بیٹا میں نے تم سے ایک بات کر دی جی تم رات سلمہ پا کے گھر گئے تھے یقینا پپو نہیں ہے آپ کو بتایا ہوگا کہ میں وہاں کیوں گیا تھا میں نے نے بتایا تھا بھلی بھلی میں نے اور تمہاری دادوں نے یہ فیصلہ کیا کہ آپ اس معاملے کو یہیں ختم کرو میری سلمہ کی بچیوں کے لیے رشتوں کی کوئی کم ہی نہیں ہے ایسی جگہ کیا رشتہ جوڑنا جہاں قدر نہ ہو آپ ابھی یہی سمجھ رہی ہے کہ میں بلا وجہ انکار کر رہا ہوں کہا نہ ولی بات ختم ہو گئی تم بیشے ذہن سے لکھا ایسے کیسے ختم ہو گئی بات پاپا آپ کی پیٹے پر الزام یا گیا آپ سچ کا کھوچ نہیں لگائیں گے ناشتہ کر کے اوپس آجا دیکھا آپ نے باپا کو جیسے ہی اندازہ ہوا نا کہ قصور ان کی بہن کی بیٹیوں کا ہے انہوں نے سچ کو اغنور کرنا ہی نہیں ناسک سمجھا قصور وار کوئی بھی ہو ہے تو گھر کا فرد نا کیا فائدہ بھی اس بات کو بڑھانے کا جی انصاف کا تقاضہ بھی یہی ہے کہ بات کو بڑھانے کا کیا فائدہ کیا ہو گیا ہے آج کل کی نسل کو برداشت تو رہی نہیں ہے لگتا ہے اس کی رگوں میں خون کے بجائے غصہ دوڑا ہے امیہ فکر نہ کریں ٹھیک ہو جائے سمجھایا کر اپنی اولاد کو غصہ دیمک کی طرح انسان کو چاٹ لیتا ہے کچھ پوچھا ہے میں نے تم سے بتاو اسے کہیں کہ بتا دے کیا چھپا رہی ہے یہ ہم سے بولو شرمین تم نے اپنی ماں سے جھوٹ کیوں بولا کیونکہ شادی کرنا چاہتی ہے امیہ جن کالز کی بات کر رہی ہیں وہ ولید کی نہیں تھی سوہیل کی تھی میں تمہاری زبان کار دوں کہ بے شرم لڑکی رات کو روکا تھا نا آپ نے مجھے کہ یہ کیا گل کھلا رہی تھی مرطا بھی دیا تھی تب بھی یہ ہوتا جو اب ہو رہا ہے کب سے چل رہا ہے یہ سلسلہ کریون سال تو ہوئی کہ اتنے عرصے سے یہ ہماری آنکھوں میں دھول چھو گئی ہے اللہ اٹھا دے اس سے آپ اخت کو امیہ پلیز ایک در پاس ہوئے اسے نہیں دولیں بس کرو اپنی بہن کی وقالت کرنے سے بہتر ہے جا کر سمجھا اسے ہلو سارا مجھے تم سے ملنا ہے مجھے اندازہ ہے جو ٹینشن شاہل ہوئی ہے لیکن مجھے یہ بھی امیت ہے کہ اس ٹینشن کی وجہ سے تم مجھ سے ملنے سنکار نہیں کرو گی ٹھیک ہے نا جانگی ان کہان ہے ٹھیک ہے کس کا فون تھا سیف تھا شیرم نہیں ہے ہم سے تمہیں فون کرتے ہوئے کتنی انسلٹ کر کے گیا ہے والید ہماری انسلٹ انہوں نے نہیں تم نے کیا اور تمہاری وجہ سے ہم سب کی انسلٹ ہوئی ہے کیوں بولا رہا ہے ملے بتانے وہاں جاؤں گی تو پتا چلے گی پویس کروں مانو گی یہی نا کہ میں امی یا بابا سے کچھ نہ کھوں میں انہوں نے نہ بتاؤں کہ تم سیف سے ملنے جارہی ہے میں ضرور بتاؤں گی سارے انہیں بھی تو پتا چلے کہ اگر والید مجھے ملنے نہیں بلاتا تو کیا ہو سیف تو تمہیں بلاتا ہے نا یہ چھیک ہو تم شرمی موسیقی موسیقی بات ہوئی سانس وہ ملنے نہیں آئی چاہد وہ بھی یہی سمجھتی ہے کہ ساری غلطی ولید بھائی کی ہے اس سے فوم پر بات ٹھیک تر ہی کسی کیتی ہاں بات تو ٹھیک تر ہی سے کر رہی تھی وہی بتا سکتے کہ شرمی نے اتنا بڑا تماشا کیوں کھڑا کی کوئی بات نہیں جو بھی بات وہ بھی سامنے آ جائے گی اور ایسے بھی کیا گارنٹی ہے کہ سارا ہمیں سچ بتا رہی ہے کوئی بھی ریزن ہو سکتا ہے سیر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پوپو نے روک دی اسے ملنے سے رہنے دو وہ اتنی بچی تو ہے نہیں کہ پوپو کو بتا کر آتی کہ وہ مجھ سے ملنے آ رہی ہے اب پلیز اس کے بارے میں اس طرح غلط مت سوچنے لگ جانے ہے تو وہ شرمین کی بہنی ہے اور سلمہ پوپو کی بیٹی کچھ بھی امید رکھی جا سکتی ہے اسے وہ سب سے ہٹ کر ہے سیر بدا اسے اور اس کی پوری فیملی کو ہٹ کر ہی رکھے کام از کام اس کے بارے میں تو ایسا نہ بول وہ تمہیں بات جانتی ہے کیا تم پاگل باگل تو نہیں ہوگی سارا کی گول با تو اٹینڈ کرو بات کرو اس سے ہیلو سوری سیف میں نہیں آسکتی اس کو کچھ مجبوری تھی پلیز وائن مبت کرنا تم نے فون بھی آف کر دیا تھا چانس میں پیپشی بھی لوگ گئی چلو کوئی بات دی بائی میں نے کہا تھا نا کوئی نا کوئی پروبلم ہوگی ہوگی کہہ تو یہی رہی تھی سیف اس کی باتوں پر اتو بار کر لیا گیا یہ جو شامین کی وجہ سے اتنے سارے پروبلمز کریئٹ ہو گئے نا اس کی سب سے ہاتھ اٹینشن سارا کوئی ہوگی بہرہ آج تم اس کی بڑی تاریف کر رہی ہو اس نے مجھے یہ بات بتانے سے منع کی تھی لیکن میرا نہیں خیال کہ یہ بات چپانی جائی ہے سارا بہت انوسینٹ ہے وہ پپو اور شرمین سے بلکل آنگ ہے ان کی طرح سرپش نہیں ہے کبھی بھی کوئی ایسی بات نہ کرنا جیسے وہ ہرٹ ہو اس سے کبھی کوئی دکھ نہ دینا سید کیونکہ وہ صرف کبھی جاگی ہے موسیقی 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 موسیقی